ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے نئے قرص کی راہموار ایم ایف کی ڈیریکٹر کمینیکیشن جولیا کوزک کہتی ہیں پچیس ستمبر کو پاکستان کے لیے قرص پروگرام کی منظوری مل سکتی ہے ایم ایف کے ایزیکٹیو بورڈ کا اجلاس پچیس ستمبر کو ہوگا پاکستان کے ساتھ مذاکرات جولائی میں مکمل ہو گئے تھے ایزیکٹیو بورڈ اجلاس سے متعلق وزارت خزانہ کو آگاہ کر دیا گیا وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات خوش اسطوبی سے تیپ آگئے ہیں روامہ معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی معیشت استحکام کے بعد ترقیق کی جانب گامزن ہے پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا معاشی سرگرمیاں بڑھنے سے روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے مہنگائی کے شرعہ میں مستلسل کمی کے رجان سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا پالیسی ریٹ جو ہے اس میں دو پرسنٹ کی سٹیٹ بینک نے کمی کی ہے ساڑھے انیس فیصد سے کم ہو کے تو ساڑھے سترہ فیصد پہ آ گیا ہے جسے کہ یقیناً کاروبار کو اور ذراعت کو ہماری معیشت کو فائدہ پہنچے گا آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بھی ان کی ہمارے ساتھ گفتگو تھی وہ ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے افراتیں ذرمے کمی کاروبار میں تیزی شرعہ سعود دو فیصد کم سترہ اشاریہ پانچ کی سطح پر آ گئی سٹیٹ بینک نے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرعہ سعود انیس اشاریہ پانچ فیصد سے سترہ اشاریہ پانچ پر آ گئی مرکزی بینک کے مطابق دو ماہ میں مہگائی کی شرعہ میں تیزی سے کمی ہوئی آئی ایم ایف پروگرام سے ذر مبادلہ کے زخائر بڑھیں گے وزیر آسم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں دو فیصد کمی کا خیر مقدم کہا شرعہ سعود میں کمی سے معیشت اور کاروبار کو فائدہ ہوگا پالیسی ریٹ بھی مہگائی کی طرح سنگل ڈیجٹ میں آ جائے تو معیشت کو چار جان لگ جائیں گے ہم نیوکلر پاور ہیں روز کرزوں کی درخواستیں کریں گے تو اہمیت کم ہوگی ہمیں کرزوں سے جان چھڑانا ہوگی اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا عالی عدلیہ میں ججز کی تائناتی سے مترح قوانین جوڈیشن کمیشن کا اجلاس آج گیارہ بجے ہوگا چیف جسس خاضی فائد زیسہ صدارت کریں گے ٹانی جنرل اور وزیر قانون بھی شریف ہوں گے نیرہ غازی خان میں سیچڈی کا دہشگردوں سے آمنہ سامنا کوئچہ روج پر فائرنگ کے تبادے میں دو دہشگرد ہلاک ہو گئے اہلکاروں نے انٹیلیجنس بیس کاروائی کی شر پسندوں نے چیم پر فائرنگ کر دی ساتھیوں کی فائرنگ سے دونوں مارے گئے دو فرار ہونے میں کامیاب ٹھکانے سے دستی بم، رائفلیں، گولیاں اور بارودی مواد برامت کا لیا گیا دہشگر حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے افامت افیم کے لیے بنائی گئی مساق پارلیمنٹ کمیٹی کے پہلے ہی اجلاس میں جھگڑا خواجہ سے خصے میں آگئے کمیٹی اجلاس کا بائی کاؤچ کہا اس کمیٹی کا ممبر نہیں بنتا ملانا فاظر احمان نے خواجہ آصف کو واپس بیٹھنے کا کہا خواجہ آصف نے کہا یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ صرف ایک طرف سے تنقید ہو پیچھائی نے چار سال کیا کیا نواز شریف منتیں کرتا رہا میری بیوی بیمار ہے بات کروا دیں یہ کیا بات ہوئی تب سب ٹھیک تھا، اب سب غلط ہے خواجہ آصف نے بتایا سینٹ الیکشن میں پروڈکشن آرڈر پر ایوان میں آیا تھا مجھے کہا گیا آپ کے تین ووٹ ہیں گلانی کے خلاف دینے ہیں تب آپ لوگ نشے میں تھے آپ کو سب ٹھیک لگ رہا تھا پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاریوں پر پھر احتجار اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا ایوان کا احتجار چند بند رکھنے کا مشورہ کہا آئی جی کو گرفتاریوں کی جرت کیسے ہوئی ارکان کو گرفتار کر کے مکے مارے گئے کہا گیا ہم کسی قانون کو نہیں مانتے آئیں اس ایوان کو بند کر کے تالہ لگا دیتے ہیں اصد کیسر کا تمام سیاسی مقدمات ختم کرنے کا مطاربہ شیخ وقع سکرم بولے بتایا جائے کہ کس نے جرت کی کہ پارلیمنٹ میں گھسے آمیڈ ڈوگر بولے ایمینے مولانا نصیم کو مسجد سے گریبان سے پکڑ کر نکالا گیا پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کی قومی اسلاملی اجلاس میں شرکت اجلاس کے بعد اسلامباد پولیس گرفتار ایمینے اس کو اپنی ساتھ لے گئی ارکان کو دس مختلف گاڑیوں میں بٹھایا گیا ادارے اور اداروں کے بڑے اپنی ایکسچنشن کی فکر میں ہیں ایکسچنشن فوج سمیت ہار ادارے میں غلط ہے تبدیلی لانی ہے تو نظام کو تبدیل کریں سربرا جی ایو آئی ملنفظر احمان کا قومی اسلاملی میں سارے خیال کہا پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا یہاں بات کرنے کی آساتی ہونی چاہیے استحاد کی تجاویز ایوان سے مشترکہ طور پر جانی چاہیے ملنفظر احمان کی پیچائی ارکان اسلاملی کی گرفتاریوں کی مضمت کہا واقعے پر بہتر ہوتا پارلیمنٹ کو احتجاجاً تین دن کے لیے بند کر دیا جا تھا ادارے جی ایو آئی نے اپنے ارکان سینٹ کو کسی بھی ترمیم سے متعلق وہ جالنے سے روپ دیا سینچر مولانا تاہو رحمان کا ارکان اسینٹ کو خط کہا تمام ارکان اسینٹ جماعت کے فیصے کی پابندی کریں گے علی امین گنڈاپور کے افغانستان سے براہ راست مذاکرات کے بیان کے بعد بڑی حل چل وزیراسن کا خیبر پختوخہ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار صوبے میں امن و امان کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا شہباز شریف سے ٹیلی فونی قرابطہ گورنر نے کہا صوبے کے عوام امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے ادم تحفظ کا شکار ہیں متعدد اسلام پولیس اہلکار احتراج کر رہے ہیں مدھر وزیراعلا کے پی کی پشاور میں تائینات افغان کانسٹ جنرل سے ملاقات علی امین گنڈاپور نے کہا وقت آ گیا پائدار امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے افغان حکومت کے ساتھ جرگا کر کے مسائل کے حل کا ارادہ رکھتے ہیں تجازی سرگرمیوں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے وزیراعلا قیبر پخنوخا کا افغانستان سے براہرات مزاکرات کا اعلان وفاق پر حملہ خرار وزیر دفاع خواجہ سے برس پڑے دو چوک موقف اپنایا علی امین گنڈاپور کا بیان زہریا قاتل ہے جس پر وہ خود چل رکھے ہیں اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی صوبہ کسی ملک کے ساتھ براہرات مزاکرات نہیں کر سکتا یہ بھی کہا ہمارے جو بھائی پروڈکشن آرڈر پر ریوان میں آئے انہیں حق نمائندگی ملا ہے ہم سے ہمارا حق نمائندگی کئی سالوں تک چھینہ جاتا رہا کبھی ہماری اور پیپوز پارٹی کی تلقے بھی رہی ہے مگر برداشت کا لیول اتنا کم نہیں تھا پی ٹی سینیٹر علی زفر کا وزیراعصم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ سینیٹی جلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا وزیراعصم یا وزیر داخلہ میں سے کسی ایک کوستیفہ بھی دینا پڑے گا ہم نے قوت برداشت کا مظاہرہ کیا جب انقلاب آتا ہے تو کوئی محفوظ نہیں رہتا پھر پارلیمنٹ اور نہ ہی کوئی ادارہ محفوظ رہتا ہے نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی پارلیمنٹ میں پیش آئے واقعے کی مضمت کہا کوئی انقلاب ایسا نہیں آئے گا پارلیمنٹ ملیم میٹ ہو جائے گی ہم ایسا انقلاب نہیں آنے دیں گے پیپلز بارٹی کے سینیٹر شہری رحمان نے کہا پی ٹی ای دور میں ہم کہتے تھے وہی کریں جو برداشت کر سکتے تھے سینیٹ میئرکان کی گرفتاری کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور قرارداد اپوزیشن لیڈر شبلی فراس کی جانب سے پیش کی گئی مانی پیچائی نے علی مین گھنڈاپور کی صحافیوں سے متعلق گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا جانا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا صحافیوں سے متعلق ایسی گفتگو کی تائید نہیں کرتا وہ جو شیخ خطابت میں بہت زیادہ بول گئے صحافی جس دباؤں میں کام کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں قوم اس عملی پر حملہ کیا گیا جو جمہوریت اور نظام انصاف پر حملہ ہے بانی پیٹی اے اسے ملاقات کے بعد علی مین گفتگو کہا قوم کو اپنی آزادی کے لیے خود نکلا پڑے گا یہ لوگ اس لحوات جلسے کے بعد پریشان ہیں جلسے میں لوگوں پر آسو گیس کے شل پھینکے گئے تحریک انصاف نے آج کا احتجاج بھی مغفر کر دیا سپریم پوچ میں قیب پختونخا کے سرکاری ملازمین سے متعلق اپیل پر سمات وکیل صفائی نے کہا ایک ایس سارو کے ذریعے ملازمت پر کیس چلا ایس سارو سیکشن افسر کے ذریعے جاری ہوا چیف جسس پاکستان بولے یہاں سیکشن افسر ملک چلا رہی ہے کسی سیکشن افسر کے ذریعے آئین بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی قانون بن سکتا ہے متعلقہ حکام کے ذریعے ایس ساروز جاری کرنے کا سیستہ والد کی جگہ بیچے کو نوکنی میں کیسے کوٹہ مل سکتا ہے چیف جسس پاکستان نے ریمارکس دیئے کیا ویوروکریٹس کے بچوں کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یہ کیا بات ہوئی ایک کام کرے اور کہے میری نستوں نے بھی کام کرنا ہے جو میرٹ پر پورا اترتا ہے اسے کام کرنے دیں حکم نامے میں مزید کہا خیبر پختونخوا کی حکومت ایسے تمام موٹیفکیشن بھاپس دے جو میرٹ کے خلاف ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کا کہنا ہے پورے نظام کو بدلے کی ضرورت ہے پارلیمان سے گرفتاریاں کی جاتی ہیں لوکل آئی پی پیس معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے مطالبات نا سنے گئے تو بل ادا نہ کرنے کی کال دیں گے سپریم کورٹ میں فیصل بہجا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات عدالت نے ٹی وی چینلز کی غیر مشروط معافی منظور کر لی میڈیا چینلز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی خاتم کر دی ٹی وی چینلز کی معافی نامہ نشر کرنے کی یقین دہانی چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے کہا کسی کو جیل نہیں بھیجنا چاہتے مگر احساسِ ذمہ داری تو ہو فیصل وارڈر مصطفیٰ کمال کی معافی کی تشریر نہیں کی گئی فیصل وارڈر مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس تو آپ نے کبر ہی کرنا تھی دونوں جو بولیں گے اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے مگر دوبارہ نشر تو نہ کریں ملائشن وزیراسم انوار ابراہیمہ اندابہ پاکستان کا دورہ کریں گے ملائشن وزیراسم کے اکتوبر کے پہلے خفتے میں پاکستان آمد توقع ملائشن وزیراسم کے حمراہ آلہ سطح کا وقت بھی پاکستان آئے گا متعدد موہدوں اور مفاہمتی یاداشتوں پر دست خط ہوں گے ملائشن وزیراسم کے حمراہ